السلام علیکم مشہدین القرآن کے بلال کیا آنا اپلے ہو کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں راک فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو ویلکم ٹو عظیم ٹونٹی سیم و راو شہرات اگر آپ لوگ میرے شیئرل پر نیو ہیں تو عظیم ٹونٹی سیم و راو کو سبسکرائب کر دیجئے سو مشہدین القرآن آج کی جو پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش سری لنکہ امان کی جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو خبریں ہیں روز مرہ کی طرح ان کے نمبرز بہت زیادہ ہی ہو گئے ہیں اب تک کے مطابق پاکستان میں چار ہزار چار سو نواسی بندوں کو ہو گیا کرونا وائرس اور پانچ سو بہتر جو پاکستان میں ریکوبریز ہیں اور ترے سٹھ بندوں کی پاکستان میں دیتھ ہو گیا ہے ریکوبری لیول بہت اچھا جا رہا ہے پاکستان کا لیکن کیسز کی تعداد بھی اسی طرح بہت زیادہ ہوئی جا رہی ہے اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو چھ ہزار چار سو بارہ بندوں کو ہو گیا ہے انڈیا میں کرونا وائرس پھر پانچ سو چار جو ہے انڈیا کے اندر ریکوبری ہو گیا ہے اور ایک سو نانانویں بندوں کی انڈیا میں دیتھ ہو گیا ہے اور اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش کا چارڈ تقریباً ڈبل ہو گیا ہے کل بہت زیادہ کیسز ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی تین سو تیس بندوں کو ہو گیا ہے بنگلہ دیش کے اندر کرونا وائرس اور رکبری سیم ہے تین تیس بندوں کی رکبری ہو گیا اور ایک اور بندے کی دیتھ ہو گیا پنگلہ دیش میں اکیس جو ہے پنگلہ دیش میں دیتھ ہو گیا پنگلہ دیش میں جو کرونا وائرس کی جو کیسز ان کی تعداد ہائی ہوتی جارہی ہے اور اگر سری لنکا کی بات دی جائے تو سری لنکا کا بھی چارٹ تھوڑا سائی ہو گئے ایک سو نمپے بندوں کو گئے سری لنکا کے اندر کرونا وائرس 49 انچاس بندوں کی جو ہے ہے سری لنکا کے اندر اور ساتھ دیتھ ہیں سری لنکا اور اکر اومان میں دیکھا جائے تو اومان میں بھی کرونا وائرس کے جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں چار سو ستاون بندوں کو ہو گیا ہے اومان کے اندر کرونا وائرس اور ایک سو نو بندوں کی جو رکبری ذہا رکبری ماشاءاللہ اچھی ہی ہیں کل رات جو اومان کے طرف سے ایک آرٹیکل بھی جاری ہوئے اور اس آرٹیکل کے مطابق اومان کے اندر کل رات ایک اور دیت ہوئی ہے بیالیس سال کے ایک بندے کی دیت ہوگی ہے یہ ابھی اسپیکٹیٹ ہے کہ یہ دیت بھی جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے اور اگر یہ دیت جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو امان میں تری دیت ہوگی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اکل جو منسٹری آف ہیل جو امان کے ایمو ایچ ہے انہوں نے بہت سخت قسم کے جو ہے اقدامات دی ہیں تو آج یعنی جو ملجمہ کو امان کو چوبیس گھنٹوں کے لیے بلکل لاکٹ آن کرنے کا فیصلہ کر لی ہے کہ کیونکہ امان کے اندر جو کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ہے بہت زیادہ ہائی ہوگی اور ان کے پیغام یہی ہے کہ اب اپنے گھروں میں لیں اور فیملیس کو بھی اپنے گھروں میں رکھیں اور منسٹری آف ہیل کے جو وزیر ہیں انہوں نے کل یہ بھی بتایا ہے کہ چار سو ستاون میں سے دو سو چھالیس بندے ایسے ہیں جو کہ امانی ہیں اور دو سو کیارہ بندے ایسے ہیں جو کہ خارجی ہیں اور سلطان حیتم بن تارک کی طرح سے بھی ایک آلٹیکل جاری ہوگا ہے اور وہ آلٹیکل یہ جاری ہوگا ہے کہ جو بھی بندے سلطنت میں ہمارے موجود ہیں اور ان کے لیے جو ہے ہم نے پیکج کا اعلان کیا ہوگا ہے کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل فری ہے اور منسٹری آف ہیل کی طرف سے ایک سوال کے جواب پر انہوں نے یہ بھی بتایا کرونا وائرس اس کے نمبرز کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپریل کے اند تک پیک پہ جا کے دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کیسے ہیں اور منسٹری آف ہیل نے ائرپورٹس کے حوالے سے یہ کہا کہ ابھی ہم جو ہے ائرپورٹس کو کلوز ہی کیا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ائرپورٹس کو زیادہ ڈیلے نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جلدی جو ہے ہم لوگ اپنے فلیٹس بھال کریں گے اسی طرح جو ہے امان ایر نے بھی کل ایک آلٹیکل جاری کیا ہے اور وہ آلٹیکل یہ جاری کی ہے کہ اپنے گھروں میرے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دوبارہ دنیا دکھائیں گے اور دوبارہ آپ کے لئے فلیٹس چلائیں گے لوگوں کے سوال میرے پر بہت سے آرے تو ان کے لئے یہ تھوڑی سی ایک اچھی خبر ہے ایک امید کی کرن ہے کہ انشاءاللہ یہ ائرپورٹس بھی جلدی اوپن ہو جائیں گے کہ ان آج کی جو سخت خبر یہ ہے کہ ابھی جو ہے امان کو بلکہ لاؤگڈان ہے 24 گھنٹر کے لئے اور مسکت خاص صورت پہ بہت زیادہ لاؤگڈان ہے کیونکہ وہاں پہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہائی ہے کیونکہ سلالہ زفار کے در ابھی صرف آٹھ پرسندر تاکی سارے اس طرف کہیں ہیں تو یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے گھروں میرے بی سیف انیور ہاؤسز بی سک انیور رومز اب تک کے لئے راو فضل عظیم کو دیجئے جازت دعاوں کی ترخواستہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے گا اللہ حافظ